پاک پوائنٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم واقعی قابل ذکر ہیں وہ عجیب و غریب خصوصیات کے حامل ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے ہی عجیب و غریب جانواروں کے متعلق بتائیں گے جو کہ اللہ پاک کی آلہ اور بے مثل تخلیق کا نمونہ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا کاؤنڈون آج کی کاؤنڈون لسٹ میں جس جانوار کو نمبر دس پر رکھا گیا ہے وہ ہے ریوورائن ریبٹ ریوورائن ریبٹ خرگوش بلا شبہ ایک خوبصورت نظر آنے والا جانوار ہے ریوورائن ریبٹ ایک خاص نسل کا خرگوش ہے یہ خرگوش روز مرہ گھر میں پائے جانے والے خرگوشوں سے زیادہ مختلف نظر نہیں آتا ان کی خاص بات یہ ہے کہ مادہ خرگوش صرف ایک ہی بچے کو جنم دیتی ہے یہ جنوبی فریقہ کے علاقے کاروں میں خوشک ندیوں کے کناروں پر پائے جاتے ہیں بدقسمتی سے مشکل حالات کی وجہ سے ان کے تعداد میں آئی روز کمی واقعہ ہو رہی ہے دوستو آج کی لسٹ میں جو نمبر نائن پر جانوار آتا ہے وہ ہے ایکوڈینا اس جانوار کی خاص بات ہے اس کی خوراک یہ چونٹیوں اور دیمک کو بطور خوراک کے استعمال کرتا ہے یہ اسٹیلیا اور نیو گنی کے جنگلات میں پایا جاتا ہے بیس سے پچاس ملین سال پہلے پلاٹی پاس جیسے جانواروں سے پیدا ہونے والا یہ ابھی نسل کا جانوار تھا موسمی حالات کے پیش نظر اب اس نے خشکی کی زندگی کو اچھی طرح سے اپنے اوپر ڈال لیا ہے یہ جانوار ہج ہاگس یا سیکو پائن کی طرح نظر آتا ہے اس کی پلاٹی پاس میں مماثلت قابل ذکر ہیں ان کی بلوں کے اوپر الیکٹرو سیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ ان کو قدرتی برکی اور مورکاست سے بچانے میں مدد فرہم کرتے ہیں یہ صلاحیت رکھنے والے کچھ ہی جانوار زمین پر موجود ہیں ان میں ایک ایکوڈینہ بھی شامل ہے دوستو آج کی لسٹ میں جو نمبر ایڈ پر جانوار ہے اس کا نام ہے پینگولین یہ پینگولین ایک گیندرما شکل میں ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو شکاریوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے اس قسم کی خصوصیات رکھنے والا یہ کڑائی عرض پر واحد جانوار ہے ان کی خوراک میں زیادہ تر چونٹیاں اور دیمک شامل ہیں ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور پرانے روایتی چینی علاج کرنے کے لیے ان کو عدویات میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ جانوار افریقہ اور ایشیا کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے جنگل کی کٹائی کی وجہ سے اس جانوار کی نسل کو شدید خطرات لاکھ ہیں پینگون کی آٹھ نسلوں میں سے تین کو شدید قسم کے خطرات لاکھ ہیں جن میں پینگولین بھی شامل ہے تین نسلوں میں سے دو نسلیں ناپید ہونے کے بلکل قریب ہیں دوستو آج کی کونڈون لسٹ میں جو جانوار نمبر سات پر آتا ہے اس کا نام ہے کوٹی منڈی بلی کی طرح نظر آنے والا یہ جانوار جسے ہاکناک والے کونز بھی کہتے ہیں یہ ریکونس سے ملتا جلتا جانوار ہے یہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں یہ جانوار انتہائی پھرتیلے ہوتے ہیں اور کسی بھی سمت میں ساٹھ ڈگری تا گھومنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ اس قوت کا استعمال اشیاء کو دھکیلنے اور اپنے جسم کے حصوں کو رگڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ جانوار رات کو جاگتے ہیں اور درختوں پر چڑ جاتے ہیں یہ اپنی ہوشیاری کی وجہ سے کافی فیمس ہیں آج کی ہماری لسٹ میں نمبر چھے پر ہے چائنیز وائٹر ڈیر یہ ہرن کی ایک نہایت خوبصورت نسل ہے اسے ویمپائی ڈیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ہرن کی وجہ ایک خصوصیات اس کے لمبے اور نکیلے دانت ہیں جو کہ اسے کھانا اور لڑائی کے دوران خاص طور پر مدد دیتے ہیں یہ ہرن کوریا کے دریاء اور چین کے دریائے ہنگسی کی وادی میں پائی جاتے ہیں آج کی لسٹ میں جو جانوار نمبر پانچ پر آتا ہے وہ ہے ڈی برازر منکی دوستو یہ بندر کی ایک انتہائی خوبصورت نظر آنے والی نسل ہے اس کا نام ڈی برازر منکی ہے ان کے خوبصورت نظر آنے کی بنیادی وجہ ان کی لمبی اور خوبصورت اور سفید داڑی ہے داڑی جو کہ ویسے بھی دنائی کی علامت سمجھی جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ اور بھی خوبصورت نظر آتے ہیں دوسرے بندروں کی نسبت یہ ایک پرسکون نسل ہے یہ وسطی افریقہ میں پائی جاتے ہیں یہ اپنا زیادہ تار وقت ندیاں میں گزارتے ہیں اگر آپ اس بندر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انتہائی سکون کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہر کسی آواز سن کر یہ اپنے دفاع کے لیے چھپ جاتے ہیں یہ بندر ایتھوپیا اور کینیا میں پائی جاتے ہیں آج کی لسٹ کے کونڈو نمبر فور پر جس جانوار کو دکھایا گیا ہے اس کی خوراک میں مکیوں کا چھتہ اور اس میں مجود شہد ہوتا ہے یہ زیادہ تار جھنٹ کی شکل میں رہتے ہیں اور کھانا تلاش کرتے ہیں ان کو ان کے چھتری نمہ گھر میں تلاش کرنا بھی انتہائی مشکل کام ہے دوستو آپ نے انسانوں کو تو پیرا گلائڈنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا آج کی لسٹ میں جو جانوار نمبر تین پر ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی منفرد خصوصیات کا حمل ہے اس کو عام طور پر لیمبر یا ملیان فلائنگ لیمبر بھی کہا جاتا ہے یہ جنوبی مشرقی ایشیای علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ تھائی لینڈ سنگاپور ملاشیا اور انڈیا کے شمالی علاقوں میں موجود ہیں فلپائن میں موجود دو لیمبرس میں سے یہ ایک ہے یہ اصل میں اڑتے نہیں بلکہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے گلائڈ کرتے ہیں ایسا چند گلائریاں بھی جنگلات میں کرتے ہوئے دکھائی تھی ان کو مقتصر فاصلہ تیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کی یہ مہارت ان کو شکاریوں سے دور رکھتی ہے کیونکہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر جانے کے لیے ان کو ضمیر پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی دوستو غیر ممولی جانوروں کی لسٹ میں جو جانور نمبر دو پر ہے وہ بلکل بلی کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ منگو نامی جانور کا ایک قریبی رشتے دار سمجھا جاتا ہے یہ منگو فوسا کی طرح دکھائی دینے والا جانور ہے یہ جانور مڈگاسکر میں رہتا ہے اس کے کان اور سر بلی کی طرح دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کی دم بلی کی نسمت بڑی ہوتی ہے یہ ایک گوشت کور جانور ہے اس کی لمبی دم اسے انچے درختوں پر خانے کی تلاش میں چڑھنے میں مدد دیتی ہے یہ درختوں اور زمین دونوں پر شکار کرتا ہے اس کے شکار کرنے کا علاقہ غیر ممولی طور پر بہت زیادہ وسیع ہے آج کی لسٹ میں جو نمبر وان پر جانور ہے اس کا نام ہے سلوت دکھی آنکھیں چھوٹے کان اور مسکراتے مو والا انتہائی سوس جانور ہے یہ زیادہ تر درختوں کے ٹاپ پر پایا جاتا ہے یہاں پر یہ چڑھتے ہوئے اپنی گزائی ضروریات کو پورا کرتا ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت کم منتقل ہوتے ہیں اس کی سوستی کی ایک خاص وجہ شکاریوں سے اپنا دیفاع بھی ہے یہ جانور دو پیروں والے یا پھر تین پیروں والے بھی ہو سکتے ہیں یہ وسطی اور جنوبی امریکہ میں پائی جاتے ہیں نگارہ کو اور کسیٹا میں یہ خاص طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو بھی حیرت میں ضرور ڈالا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کرنے تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن باروقت ملتا رہے ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نیبان